آپ کا ای ٹی وی بھارت پر سواگت کرتے ہیں لوگ ایک ذریعہ مانتے ہیں کہ انیرد اکسر پویٹر پر بات کرتے ہیں اور گراؤنڈ پر ان کی پیجنز کم ہوتی ہیں ہو سکتا ہے ایک شروع تلقی کے ساتھ ہو لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ انیرد کا وہ چہرہ زمین پر کیسے دیکھے لوگ دیکھئے پہلی بات ہوئی ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں سے مل رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر نہیں ڈال رہے ہیں تو کہتے ہیں ان کا تو بہت ہی لوکل پریزنس ہے وائیڈر پریزنس نہیں ہے اب جب سوشل میڈیا پر وائیڈر پریزنس ہو گیا تو لوگ اس کا وہ کرنے لگے کہ یہ پبلک سے مکاتف نہیں ہوتے ہیں ان کا ایک جنرل میٹنگ ٹائم نہیں ایسی بات نہیں ہے میں ہفتے میں تین دن آفیس میں رہتا ہوں and it's an open door policy سوشل میڈیا میں میرا پریزنس کافی ہے اس سوشل میڈیا نے مجھے ایک پہچان دی ہے اس بات کو میں ڈینائے نہیں کر سکتا ہوں but جتنا میں سوشل میڈیا پر ہوں اتنا ہی میں جنتا کے بیچ میں ہوں ایسا نہیں ہوتا تو بھی کچھ گھٹنا کرم ہوئے ہیں جو آگے ہم بات کریں گے وہ اگر میں پبلک کے بیچ میں نہیں رہتا تو مجھے پبلک کیوں بولاتی اور میں وہاں جاتا بھی کیوں ہزاروں لوگوں کے بیچے تو ایسی بات نہیں ہے but آپ فیڈبیک اس آلویز اگر پیتا کے طور پر آپ سچین پائلٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ابھی پیتا بھی راجنیتی میں ہے تو تمام چیزیں ہیں لوگ اس بات کو لے کر پسو پیش میں ہیں کہ کس چہرے پر بات کریں آچھا اس کا میں دو باتوں میں دو پارٹس میں آنسر دوں گا پہلی بات تو اشمینی جی یہ ہے کہ ایک پولٹیکل ایکٹویزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن اس وقتی کو الیکشن لڑنا پڑے ہر کوئی اگر الیکشن کی دوڑ میں ہوگا تو گراؤنڈ پہ کام کون کرے گا جنتہ کی آواز کون اٹھائے گا میرا ایکٹویزم کس لیول تک جائے گا کہاں تک میں لے جاؤں گا کہاں تک مجھے پبلک لے جانے دے گی وہ الگ سبجیکٹ ہے اب بات آئی پارٹی کی دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم نوٹ ان فیور آف دی آئیڈی آلیجی موم افیار بات رہی بات میری پرسنل آئیڈی آلیجی کی سوائیڈو بلیف آئیڈی آلیجی آف دی آریسیس آئیڈی آئیڈی آ آ أيڈی آ ف دی آئیڈی آ آف ہندو rashtra بگا میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی کہ ہندو راشتر کی بات میں کیوں کرتا ہوں اور I also believe that most of the things that are coming out of the BJP's ideology at the moment are actually in favor of the country اور long term بھارت کو ایک sustainable economic super power بنانے کے لیے یہ ideology بہت کام آئے گی تو میری leanings definitely right wing کی طرح ہے اس بات کو بھی clear کیجئے کہ ہندو راشتر راسس والا جو کانگریس بولتی ہے یہ ہندو راشتر جس کی عام طور پر ایک سنت پریواشہ رکھتا ہے ہندو راشتر وہ جس کے بارے میں BJP بات کرتی ہے جس کے بارے میں RSS بات کرتی ہے اور وہ اس لیے ہے ہندو راشتر اگر آپ دیکھیں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں آتا ہوں بہت پرت ہے اس بات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوزم is the largest followed belief in India اس کے طور پر اگر آپ پورے انڈیا کو unite کر سکتے ہیں تو انڈیا ایک سوپاپاور بن جائے گا that is most important ہندو راشتر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ minorities کو exclude کر رہے ہیں میں میڈل ایسٹ میں رہا ہوں lot of the میڈل ایسٹ کانٹریز are Islamic monarchy's or Islamic republics they are based on Islamic values but as ہندوز ہم لوگ بڑے سکیور تھے وہاں پہ ہم لوگ کا بڑا دھیان رکھا گیا ہندوزم تو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے سب کی ڈفرنسز کو ساتھ لے کے چلتا ہے so i think ایک ہندو راشتر ہونا چاہیے because it is the only all inclusive religion which recognizes the presence of other religions also سچن پائلٹ کے ساتھ آپ کی موجودگی ہمیشہ رہی ہے ان میں ایک رشتہ آپ تلاشتے ہیں تو سچن پائلٹ کو ایک شخصیت کے طور پر ایک نیتا کے طور پر ایک پارٹی جس کی وچار دھاران میں سے وہ ورود کا سور آج اٹھا رہے ہیں اس کے طور پر کیوں بیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں دیکھیں سچن پائلٹ ایک جنون ہے راجستان میں اور لوگ ان کے لئے مر مٹھنے کو تیار ہے ہم جیسے لوگ پائلٹ ساب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں that individually ان کے وچار دھارہ سے ان کے کئی چیزوں سے میں agree کرتا ہوں ان کے لئے آپ یہ مات دیکھیں کہ ان کی وچار دھارہ کانگریس پارٹی کی ہے اور وہ ایسے کہتے ہیں اور میں بی جے پکس وہ بات نہیں وہ پارٹی سے الگ ہٹی پارٹی اس کو الگ کر کے آپ یہ دیکھیں ان کا ایک وزن ہے راجستان کے لئے یا ہمارے فیوچر کے لئے اس وزن سے میں agree کرتا ہوں I support the vision of Mr. Sachin پائلٹ now whether he is part of the کانگریس پارٹی he is saying this I have a very right wing ideology I am saying this these are all matters of perspective اگر آپ grassroot level کی بات کریں تو Sachin پائلٹ ساب کا جو وزن راجستان کے لئے ہے اس وزن کو میں انڈوس کرتا ہوں پہلی بات secondly مثلا آپ ہمارے درسکو کی سویدہ کے لئے وہ وزن بھی بتا دیجئے یوباؤں کو empower کرنا یہ تو پروفیشنل بات رہی پرسنل لیول پہ Sachin پائلٹ ساب وہ ہیں جب میرے کوئی پرسنل پرابلمز تھی کچھ تھی سب پتھر فیک رہے تھے میری اوپر تو پائلٹ ساب میرے ساتھ کھڑے تھے کوئی غلط ایڈوائز نہیں دے رہے تھے بس ان کا یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں that is it اور وہ میرے لئے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ پائلٹ ساب نے ہمیشہ میری انڈیویجولزم کو کبھی دبانے کی کوشش نہیں کری یا پھر آنے والے وقت میں کیونکہ آپ کی مہتا جی آپ دونوں گراؤن پر موجود ہے آج کسے چہرے کے روپ میں دیکھنا چاہیں گے جنتا کی آج تک کیا پروچ ہے کیا پروچ جنتا کی آواز اٹھانے کا کام میں بھی کرتا ہوں اور ابھی کیا بھی تھا میں نے اور میری مذہر بھی کرتی ہیں لیکن پولیٹیکل وہی بات پولیٹیکل اکٹویزم کا مطلب ایکٹرول پولیٹیکس میں اکٹیو ہونا نہیں ہے ابھی کچھ اس بارے میں ہم لوگ نے چرچہ نہیں کری ہے آپ کو سوپ رکھی ہے تو وہ لوگ جو اس کا ڈیسیشن لیں گے وہ ہوگا اگر کہا جائے گا کہ نہیں آپ بیکسٹیج ہی کام کریں گے تو بہت اچھی بات ہے جانے میں نے پولیٹ فورم دیا آپ نے ہی کہا کہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کو کہا پر جانا ہے کہ اسیسٹین ان کو تیہ کرنا ہے کہ مجھے کہا جانا ہے میں ہمیشہ کوپریٹ کلچر سے میں انفلوینس تو جو سینئرز بتائیں گے میں اسی ڈیریکشن کو فالو کروں گا تیو بیواد کے انٹ کو اس دیکھتے ہے کیونکہ وہاں پر بھی ایک تقرار دیکھنے پلی ایک پکش تھا جس میں پتا جی تھے مورتی کے پکش میں تھے اور آپ آئے اور آپ نے جب اس کا سمجھان کیا تو وہاں تصویر استعبیت ہوئی تو کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہے اور کیا رہا بہت بہت انٹریسٹنگ جیز تھی آپ مجھے دو منٹ دیں تو میں آپ کو سمجھ دیکھیں کیا ہے کہ کھیں پر بھی کوئی بھی مورتی لگتی ہے چاہے وہ ایک بلڈنگ سوسائیٹی میں ہو چاہے وہ کسی گاؤں میں ہو کسی شہر میں ہو تو ایک میجورٹی کے ویو سے وہاں پر بہوبل جات پوپولیشن کا ہے اور ان کی ساڑھے چار سال سے جب سے یہ سرکار بنی ہے اچھا رہی ہے گرام باسیوں کی کہ وہاں پر مہارات سورجمن جی کی مورتی لگ سورجمن کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم لوگوں نے کوئی کسی چیز کی لئے سنکلپ ہم لوگوں نے اٹھایا ہے پائلٹ ساپ کا کیمپ چوس کیا ہے تو اس کے لئے جو بھی اتی چار ہم لوگ ساڑھے چار سال سے سہر رہے تو کچھ مہینے اور پھر تو الیکشن ہے جنتہ اپنا فیصلہ کرے گی چلی شکریہ ایٹیو سے مخاطب ہو لے